میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پروگرام دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لوگوں تک شیئر کیجئے آج کا جو پہلا اپ ڈیٹ ہے وہ ہے کہ امریکہ کے ایک کمپنی نے سٹیڈی کیا ہے ریسرچ کیا ہے جو ایم آئی ٹی کمپنی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کرونا کا وائرس ہے یہ اس کی جو بوندے نکلتی ہیں جو ہلکی بوندے ہوتی ہیں وہ ہواوں کے چاہت چھے سے آٹھ میٹر تک ٹرائول کرتا ہے اب بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ماسک کو برابر لگانا ضروری ہے اب جہاں تک پہلے ڈبلو ایچو کا کہنا یہ تھا کہ اس کی بوندے بہت بھاری ہوتی ہیں اور ایک میٹر سے زیادہ ٹرائول نہیں کرتا ہے تو ماسک انہی لوگوں کو لگانا چاہیے جو کی بیمار لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں یا پھر ان کا سیوہ کرتے ہیں یا کراؤڈڈ پلیس میں جاتے ہیں لیکن اس اسٹیڈی سے ساید ڈبلو ایچو کو سوچنا پڑے گا اور وہ لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں کہ کیا کمپنسری ہے ماسک سب کو لگانا دیکھئے ابھی کے حساب سے میں یہ سوچتا ہوں کہ جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں تو ماسک تو جرور لگانا چاہیے تو مال لیجی کیونکہ ریسرچ جو ہے ابھی اس لیبل تک نہیں پہنچا ہے کسی ایک کہنا ہے کہ اجازت دور تک ٹرائول کرتا ہے کسی ایک کہنا ہے ٹرائول کم ڈسٹنس تک کرتا ہے تو سیفر یہی ہوگا کہ ہم جب بھی باہر جاتے ہیں ماسک کو لگا کے رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیڈی میں یہ بھی کہنا ہے ماسک کو برابر چینج کریں وہ ایک ہی ماسک کو ہفتوں یوز کرتے ہیں تین چار دن یوز کرتے ہیں یہ کرنا گلت ہوگا یا تو اگر آپ کا ماسک واش کر کے استعمال کیجئے یا تو اگر یوز ایند تھرو ہے تو اس کو یوز کر کے پھیک دیجئے نئے ماسک کو استعمال کیجئے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ نے کہا ہے کہ اٹھارہ دیش ایسے ہیں جہاں پہ کرونا وائرس نہیں پہنچا ہے یہ ریپورٹ انہوں نے بتائی ہے دو اپریل کی ہے اور اس میں بہت سارے دیش ایسے ہیں جن کا نام ہم نے بھی پہلی بار سنا ہے کچھ دیش ہیں جو آپ نے سنا ہوگا جیسے ہیں یمن ہے نورتھ کوریا ہے اور دچن سودان ہے یہ تو نام آپ لوگ نے سنا ہوگا تو بات یہ ہے کہ نورتھ کوریا سے ایسے بھی رسٹرکشن بہت میڈیا کا زیادہ رہتا ہے تو وہاں سے کچھ نیوز نہیں آتی ہے تو اگر وہاں کرونا وائرس بھی ہوگا تو پتا چلنا مشکل ہے اور دوسری بات ہے یمن اور سودان میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہنگامہ اور مارپیٹ اور وار کا سیچویشن رہتا ہے تو جس کے وجہ سے ان سب چیزوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیں گے یہ ایک بات ہے سوچنے کی لیکن دوسری بات ہے کہ پندرہ دیس ایسے ہیں جو کافی چھوٹے دیس ہیں جو کی اس دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں ٹاپو کے اوپر ہیں چاروں طرف سے پانی ہے اور یہاں کے آبادی بھی زیادہ نہیں ہے یہاں سے لوگ نہ جلدی باہر آتے ہیں یا نہ باہر کے لوگ وہاں جاتے ہیں اس رپورٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وائرس آدمیوں کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے دوسرے جگہ پھیلتا ہے تو یہ جو پندرہ شہر ایسے ہیں جہاں پہ کرونا وائرس نہیں پہنچا اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے لوگ وہاں گئے نہیں ہیں اس لئے یہاں پہ یہ وائرس نہیں گیا ہے تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتا ہے یہ جو لاک ڈاؤن ہے لاک ڈاؤن کا اگر صحیح سے استعمال کیا جائے اور ضرورت پڑھنے پہ ہی باہر نکلے ضرورت پڑھنے پہ ہی اگر سمال لینا ہے تو باہر نکلا جائے تو شاید اس کو فیلنے سے ہم اور آپ روک سکتے ہیں اب میں آپ کو کرونا وائرس کا ورلڈ کا اپ ڈیٹ دے جاتا ہوں کہ ابھی تک کتنا کیسے پورے دنیا کا جو ریپورٹ ہے وہ ہے 11,17,941 اور ابھی چک کا جو ڈیتھ ہے وہ ہے 59,201 اور ریکاوری ہوئی ہے وہ ہے 2,29,140 US کا جو نمبر ہے وہ ہے 2,77,475 اور جو ٹوٹل ڈیتھ ہوئے ہیں وہ ہے 7,402 اٹلی 1,19,827 تول دیتھ 14,681 1,19,199 اور تول دیتھ 11,198 جرمانی 91,159 اور تول دیتھ 1,275 فرانس 82,165 ٹوٹل ڈیتھ 6,507 چائنہ 81,639 اور ٹوٹل ڈیتھ 3,326 چائنہ میں جو آپ دیکھیں گے ایک ٹائم تھا جب یہ نمبر 1 پہ تھا آج یہ نمبر 6 پوزیشن پہ ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے رولز ریگلیشن جو گورنمنٹ میں بنائے ہیں اس کو کافی سکتی سے فالو کر رہے ہیں چلیے اب ہم اس بیچ میں اپنے ہندوستان کا دیکھتے ہیں نمبر جو ہندوستان کا ٹوٹل نمبر ہے وہ ہو گیا ہے 3,082 اور ٹوٹل ڈیتھ 86 پاکستان اس وقت ہے 2,708 اور ٹوٹل ڈیتھ ہے 40 سری لنکا کا ٹوٹل نمبر ہے 159 اور ٹوٹل ڈیتھ ہے 5 بنگلہ دیس کا ٹوٹل نمبر ہے 61 and ٹوٹل ڈیتھ ہے 6 یہ ابھی تک کا اپ ڈیٹ تھا تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جتنا زیادہ ڈسٹنس مینٹین کیا جائے اتنے ہی فائدہ ہو رہا ہے تھوڑا مشکل ہے لیکن مینٹین کرنا ضروری ہے ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو پریئیڈ ہے اور بڑھ سکتا ہے تو ساید کسی چننے کے ریسرچ نے پی ایم کو بھی کچھ ریسرچ بھیجا ہے اس کے ہینار کی پہلے لاک جاؤن ایک دن کا تھا پھر ٹوئنٹی ون ڈیز کا ہوگا پھر پانچ دن کی چھوٹ دی جائے گی ایسا کچھ چل رہا ہے اس پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے آج شام میں شکریہ